بسم اللہ الرحمن الرحیم FCL کنٹینر ہے اس میں کارگو ایک ہی شپر کا ہوگا جبکہ LCL میں کارگو ایک سے زیادہ شپر کا ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ فل کنٹینر لوڈ ہوتا کیا ہے جیسا آپ کا کارگو زیادہ ہے آپ ایک پورا کنٹینر شپنگ لائن سے بک کروائیں گے اگر آپ کے پاس کارگو کم ہے مطلب چار پائی باکسز ہیں یا دس باکسز ہیں یا تیس سے پچاس باکسز ہیں تو اس میں آپ کے لئے آپ کیا کریں گے آپ اس کیس میں LCL کنٹینر بک کریں گے اس میں آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شپرز کے ساتھ کارگو لوڈ کریں گے ظاہر ہے آپ کے علاوہ بھی لوگ ہوں گے جن کے پاس کارگو جن کے پاس تھوڑا کارگو ہوگا تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہی شپ کریں گے اور ساتھ ہی آپ کی کنٹینر کے لوڈ ہو جائے گا FCL کنٹینر آپ کا ہوتا ہے اس کو آپ نے ویسل کا ڈپارچر دیکھ کر نکال سکتے ہیں لیکن LCL کئیس میں یہ جو کنٹینر ہوگا یہ جب تک فل لوڈ نہیں ہوگا تو وہ نہیں نکلے گا اب LCL کنٹینر بک کیسے ہوتا ہے یہ کنٹینر کلیرنگ ایجنٹ اپنے بھیاپ پر بک کرتا ہے شپنگ لائن سے اور جن کا کارگو کا والیم کم ہوتا ہے چار سے پانچ کو ملا کر وہ ایک کنٹینر بنا کر سنڈ کر دیتا ہے یہاں پر آپ کا ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جب کارگو کم ہے تو اس کو ہم بائیئر کیوں نہیں بھیج سکتے کسی کنٹینر کا فل ہونا کا کیوں ویٹ کریں گے بائی سی ہی کیوں بھیجیں ایکچلی ہوتا یہ ہے کہ بائیئر کا فریڈ LCL کنٹینر کے فریڈ سے پہت زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے ایکسپورٹر پریفر کرتا ہے کہ LCL کنٹینر سے بھیج دے LCL کنٹینر دیر سے ضرور پہنچتا ہے لیکن ریزینیبل پرائیس میں پہنچ جاتا ہے بس اس کا ڈس اڈوانٹیج یہ ہے کہ کارگو کو ریسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے کافی ٹائم لگاتا ہے جس کی وجہ سے شپر ڈلے بھی ہو جاتی ہے شپمنٹ ڈلے بھی ہو جاتی ہے کیونکہ جب تک یہ کنٹینر پوری طرح سے لوڈ نہیں ہوگا بھرے گا نہیں تب تک یہ موو نہیں کرتا اچھا یہ اب آپ کے بائیئرز کے آرڈر کے حساب سے بھی آپ نے لینا ہے اگر بائیئرز کا آرڈر زیادہ ہے تو FCL فول کنٹینر لوڈ لے ہوگے اگر کم دیا ہے آرڈر اس نے تو LCL یہاں پر ایک بات اور جب آپ FCL کنٹینر بک کروگے تو وہ آپ کی فیکٹری میں آ جائے گا جہاں سے آپ نے لوڈنگ کرنی ہے اور آپ اپنے بائیئرز کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کو لوڈ کر دوگے لیکن LCL کنٹینر میں آپ کا کارٹن کسی دوسرے ایکسپورٹر کے ساتھ جائیں گے کسی اور ایکسپورٹر کے کارگو کے ساتھ رکھے جائیں گے تو آپ نے جب اس کی پیکنگ کرنی ہے LCL کنٹینر میں تو اچھا والا اس کی اچھی والی پیکنگ کرنی ہے تاکہ آپ کا کارگو خیریت سے دسٹینیشن تک پہنچ جائے اب بات کریں گے LCL FCL میں کتنے فٹ کے کنٹینر ہوتے ہیں اس میں ہم کتنے سٹفنگ کر سکتے ہیں کتنی لوڈنگ کر سکتے ہیں یہ 20 فٹ کا بھی ہوتا ہے اور 40 فٹ کا بھی ہوتا ہے ہر کنٹینر کے دور پر اس کا پیلوڈ لکھا ہوتا ہے یہ ہم کنٹینر اس میں سمجھیں گے کنٹینر کو ہم کیسے لوڈ کرنا ہے کتنا ویٹ ہونا چاہیے اس کے دور پر کیا کیا لکھا ہوتا ہے یہ ساری دسکرپشن آپ کو ساری ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاؤں گا کنٹینر اس میں دور پر اس پر پیلوڈ لکھا ہوتا ہے 20 فٹ کے کنٹینر میں ہم نورملی 22 سے 25 تن ہی لوڈ کرتے ہیں اور 40 فٹ میں ہم 29 سے 31 تن تک لوڈ کرتے ہیں تو یہ ہو گیا اس کا ویٹ جتنا آپ لوڈ جسنا کنٹینر میں لوڈ ہوتا ہے تو آج ہم نے ویڈیو میں سیکھا کہ FCL کیا ہوتا ہے LCL کیا ہوتا ہے سٹفنگ کیسے ہوتی ہے LCL میں اور FCL میں کنٹینر میں ٹوٹل کتنا ویٹ آتا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے جانا ہوگا کہ FCL ویڈ FCL کنٹینر اور LCL کنٹینر میں کیا فرق ہے میرا مقصد پاکستان کی ایکسپورٹ کو اوپر لے کے جانا ہے اس میں میرا ساتھ دیجئے گا میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں اور شیئر کیجئے گا تاکہ نئے ایکسپورٹرز بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ